بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوگ ہم جس سمیہ تو چلیے آج کی دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں زبدسی ریسپی گاجر کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے اس کے لئے میں نے دیا ہے ایک کپ شری ایک کلو گاجر لی ہے اور اس کو اچھیل کر دھو کر میں نے قدوکش کر لیا ہے اور اس پر ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے کڑھائی میں اعداد کپ گھی گھی لینے آپ نے اوئل نہیں لینے اور اس کے ساتھ ڈال دینے ہم نے پانچ چھے علاچوں کے دانی دانے کو اچھے سے ہم گھی کے اندر کڑھائیں گے اور گھی ہمارا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے قدو کش کیے وی گاجریں گاجروں کا حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ساری ریسپیوں کے ساتھ بنتا ہے آج ہم جو بنائیں گے بینا دودھ کے بینا کھوئے کے بینا ملک پاودر کے اور اتنا لا جواب حلوہ بنے گا کہ آپ اسے اپنے مہمانوں کے سامنے بنا کے پیش کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا ہیلتی حلوہ ہے جب دل چاہے بنا کے کھا لیں اور یہ گھنٹوں کا کام نہیں ہے یہ بس صرف بہت جلدی بننے والا ہے صرف آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسے بنانے میں کیونکہ ہم نے گاجروں کو قدو کش کر لیا تھا گھی میں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ ہمارے گھی میں سارا سکبر ہو جائے گے اور اس کے بعد جیسے گھی کے اندر مکس کر لیں گے ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ایک کپ بھراوہ چینی کا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں ویسے ایک کپ کافی رہے گا اس کے اندر بس چینی کو ہم نے اچھے سے آہستہ آہستہ اس کو مکس کر لینا ہے اتنا کہ چینی ہماری اچھے سے گاجروں میں مکس ہو جائے اور آہستہ آہستہ اور یہاں پر ہم نے آگ کو تیز نہیں کرنا بلکل ہلکی آج کرنی ہے تاکہ چینی اچھے سے پانی چھوڑ دے اور چینی جب اپنا پانی چھوڑ دے گی تو ہم لوگوں نے اسے گاجروں کو اسی کے اندر پکانا ہے اسی کے اندر گاجریں گل جائیں گی اور ہمیں دودھ کیونکہ ہم نے دودھ رہی ڈالنا کوئی اور چیز رہی ڈالنی اسی گاجروں کے پانی سے اور چینی کے پانی سے ہمیں اسے گل آنا ہے ہلکی آج رکھنی ہے تاکہ ہماری گاجریں کچھے نہ رہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا 20-25 منٹ میں آرام سے گاجریں گل جاتی ہیں تو یہاں پہ ہماری گاجروں نے پانی چھوڑ دیا تھا اور اب ہم اسے کبر کر دیں گے درمیانی آج کر کے تاکہ ہماری گاجریں اچھے سے گل جائیں جیسے ہماری گاجریں گلتی ہیں ہم اپنے دوسرے کام کر لیتے ہیں جیسے کہ بادام کٹیے یا پھر کچھ اور جو ڈالنا ہے اس کے اندر اس کی تیاری کر لیتے ہیں اب ذرا ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا پانی کتنا خوشک ہوا ہے کافی حد تک ہمارے گاجروں نے پانی خوشک کر دیا بس تھوڑا بہت رہتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ دہی بلائی ڈال لیں ایک دن کے دودھ کی آپ نے بلائی ڈال لیں یہ ہماری بلائی جو تھی فریز ہوئی ہوئی تھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیئے تاکہ ہماری یہ ساتھ ہی اس کے میلٹ ہو کر اس میں پک جائے اور پانی ساتھ ساتھ اس کا دودھ کا خوشک بھی ہو جائے گا اور اس میں اور اچھے سے ہماری گازیں گل جائیں گی جیسے ہمارے دودھ خوشک ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں تین انڈے تین انڈوں کو پھوڑنے اور اچھے سے ان کو پھینڈ لینے اتنا مزیدار حلوہ بننے والا ہے یہ آپ کے انڈوں کے ساتھ کیا بار بار اب اسی کو بنائیں گے اور اسی کو کھائیں گے کیونکہ دودھ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے نا تو ٹائم لگتا ہے اور ذائقے میں بہت مزیدار ہے تو ہمیشہ آپ یہی بنائیں گے آپ زبرائیں گے تو ضرور مجھے پھر ضرور بتائیے کہ آپ کا حلوہ کیسا بنے تو ہم نے یہاں پہ کر لیا تھا انڈوں کو پھینڈ اور آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اب دیکھتے ہیں ہم اپنا پانی کتنا خوشک ہوا ہے ہمارے گازنوں کا اور پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے انڈے تو پہلے ہم چیک کر دیں کافی حد تک ہماری دیکھیں بلائییں میلٹ ہو گئی ہیں خوشک ہو گئی ہیں اس نے بھی ہمارا ماشاء لکھویا بن گیا ہے بلائی کا اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے بلائی سوری انڈے پتہ نہیں آج میرے مو سے کیوں ایسے باتیں نکل رہی ہیں آپ اگنور کریجئے گا بس ہم نے آپ کے سامنے جو کچھ بنا رہے ہیں ہم نے انڈے تین پھینٹے اور اس کو اچھے سے ڈال دیا پھینٹ کر اور آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ اپنی اچھی خوشبو کے لیے دیسی گھی کا ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ گھی کے اندر ہی بھی بہت سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزے دار بنے بنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس جو بھی بادام ہیں پستی ہیں کاجو ہیں جو بھی ہیں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ بادام جس کو میں نے کاٹ کے چھوٹا چھوٹا وہ ڈال دیں گے ہمارا بلکل پانی وہ مطلب ہے گھی چھوڑ دی ہے حلوے نے اب ہم اس کے اوپر بادام ڈال دیں گے تو جی ہمارا ہو گیا حلوہ تیار اور یہی پہ ہم کر دیں گے اپنا چولہ بند اور اوپر سے ڈال دیں گے اس کے اوپر بادام اور آپ کے پاس جتنے بھی بادام ہیں یا پستی ہیں یا کاجو ہیں جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں سب ڈال دیں لیکن میرے پاس بادام تھے تو میں نے وہ ڈال دیں ہیں اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اور نہیں ہے تو دیکھنے والے تو سسکرائب کر دیں اور تب تک کیلئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ